بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخریت ہوں گے اور آپ نے گزشتہ لیکچر میں ایمانیات اور عبادات کے تصور کو سمجھا تھا اسی زمن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایمان کیا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان کا کیا مطلب ہے اسلام ایمانیات اور عبادات کے مجموعے کا نام ہے جب یہ چیز ہم نے سمجھ لی ہے کہ ہمارے وہ پختہ نظریات ہماری وہ پختہ سوچیں جو انچینجے بل ہوتی ہیں جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا انہی کی روشنی میں جب ہم اچھے عامال سرانجام دیں گے تو وہ عبادات کہلائیں گے اور اسلام ایمانیات اور عبادات کے مجموعے کا نام ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایمان کے متعلق جو پہلا شارٹ کوئیسن بھی ہے آپ کا وہ پہلا بیٹا شارٹ کوئیسن کیا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان ہے مان لینا ایمان ہے دل سے تسلیم کر لینا نمبر تین چیز تھی کہ حقیقت کو سمجھ کر حقیقت کو سمجھ کر اس پر پختہ یقین کر لینا یہ ایمان ہے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی ذات پر ایمان اللہ تعالی وحد اولا شریک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کائنات میں موجود ہر شہ کا وہ مالک ہے کائنات کی ہر ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اور کائنات کی ہر ہر چیز اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آج بیٹا ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں ایمان اور اجزاء ایمان اور اس کے اجزاء اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا آج کے لیکچر سے کہ ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں یعنی جو ہماری ایتھنٹیکیٹڈ تھوٹس ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز اللہ کی ذات پر ایمان ہے اللہ کی ذات کے متعلق ہمارا کیا کنسپٹ ہے ہمارا کیا تصور ہے وہ جس طرح میں نے آپ سے ارز کیا کہ اللہ ایک ہے کائنات کی ہر ہر چیز اسی نے بنائی جو کائنات میں موجود ہے وہ اس کے حکم کی پابند ہے زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے اور کائنات کی ہر ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے یہاں تک سمجھ دینے کے بعد اب بیٹا ان ایمانیات کے اندر اور چیزیں میں شامل ہیں سب سے پہلے وہی چیز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق ہمارا کیا عقید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وحد اولہ شریک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہی عبادت کے لائق ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی شریک نہیں نمبر دو اب بیٹا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس کی ضروریات کی تکمیل کے لئے مختلف چیزوں کو بنا دیا ہوا ہے ہم سانس لیتے ہیں خوراک کا انتظام فرما دیا پانی جو ہماری زندگی کے بنیادی ضروریات میں سے ہے اس کو پیدا فرما دیا یہ چیزیں انسان کی ظاہری جسم کو قائم رکھنے کے لئے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ظاہری ضرورتوں کو بھی پورا فرمایا اور اس کو سیدھے رستے پر قائم رکھنے کے لئے مختلف طریقے بھی ایجاد فرمائے سب سے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اب یہ چیز ہماری بیسک جو ہماری تھارٹس ہیں ان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام انسان کی ہدایت کے لئے بھیجے ہیں ہم ان کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں اب یہ ہمارے اس ایمان کا دوسرا جز بن جائے گا کیا بنے گا ہمارے دوسرا جز کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے انسان کی ہدایت کے لئے جو انبیاء کرام بھیجے جو انبیاء کرام بھیجے ان پر ان کی حقانیت پر یقین کرنا ان کی حقانیت پر یقین کر دینا یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر کے انسانوں میں سے انسانوں کی طرف رسول یا نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام منون پہنچا دیا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول جو تشریف لائے ہم یہ مانتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچا دیا یہ چیز ہے جو ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ ایمانیات کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جو منتخب کر کے بھیجا وہ سب سچی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لئے مخلوق تک پہنچا دیا یہ ہمارے ایمان کا دوسرا حصہ ہے تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری ہیں مثلا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی زبور شریف حضرت دعوت علیہ السلام پر اتاری گئی انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا اب ہمارے پاس نہ تورات موجود ہے نہ زبور موجود ہے نہ انجیل موجود ہے نہیں یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کو خریدیں ان کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ سچی تھی یا نہیں اس نہیں ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ہم نے عقیدہ کیا بنانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف نبیوں پر جو کتابیں بھیجی ہیں وہ سب سچی تھی وہ سب ٹھیک تھی ان کے اندر اس وقت کی ضرورت کے مطابق جو احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ سب سچے تھے اس لیے جسرا ہمارے عقیدہ کیا بنے گا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہدایت کے لیے جو کتابیں اتاری گئی اتاری گئی وہ سب برحق تھی ان کے اندر جو تعلیمات تھی وہ سب سچی تھی اور ان انبیاء کرام جن پر وہ کتابیں اتری ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعود حضرت 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 عسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر اتاری گئی وہ سب تعلیمات حقہ پر مشتمل تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو احکامات بیان فرمائے ان انبیاء کرام کو دے کر بھیجا وہ سب سچے تھے چوتھی چیز اب یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ایک یہ بھی حصہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا اب یہ عقیدہ ختم نبوت یہ بھی ہمارے ایمان کا جزب ہے یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنا اور آخری کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لئے سمجھنا اس لائن کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر سلسل نبوت کو شروع فرمایا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اس عقیدے کو دل سے تسلیم کر لینے کا نام کیا ہے عقید ختم نبوت ہے اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ اور قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں اتاری جائے گی تو اس لیے یہ بھی ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ عقید ختم نبوت یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ رسول کو اللہ تعالی کا آخری نبی ماننا اور قیامت تک کے لیے آخری کتاب وہ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو تسلیم کر لینا اور چیزیں بھی ہمارے عقائد کے حصہ ہیں کہ اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان فرشتے فرشتے وہ مخلوق ہے نورانی مخلوق ہے انویزیبل دکھائی نہیں دیتی وہ مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی نوری مخلوق ہے اللہ تعالی نے مختلف کاموں پر ان کو مقرر فرما رکھا ہے اور وہ اپنے ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہیں تو وہ جو اللہ تعالی کے حکم پر غیر مرئی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ان کو فرشتے کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو ان کو حکم دے رکھا ہے وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فرشتے تو اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے آخری چیز ہے آخرت پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا یہ چیز آخرت پر آخرت کہ یہ جو زندگی ہے یہ جو کائنات میں ہمیں روشنی دن اور رات کا نظام سورج چاند ستارے یہ سارے کا سارے نظام ایک دن ختم ہو جائے گا قیامت برپا ہوگی اور ہمیں اپنے آمال کا حساب اللہ کی برگاہ میں دینا ہوگا اس کو آخرت کہتے ہیں تو یہ بیٹا جو سٹرکچر ہے یہ جو ہمارے سامنے چیز واضح ہوئی ہے یہ ہماری ایمان کے اعزاء ہیں اور یہ ہمارے بنیادی اصول ہیں جو اسلام ہمیں عطا کرتا ہے اب یوں سمجھئے کہ ہماری جو بیسک ایتھنٹی کیٹڈ تھارٹس ہیں ان کی بنیاد ان چھے چیزوں پر ہے اگر کوئی ان میں سے ایک بھی انکار کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے یہ بات سمجھ آگئی پہلی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام بھیجے وہ سب سچے تھے ہم جہودیوں اور عیسائیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیس علیہ السلام سچے ہیں باقی کو وہ مانتی نہیں ہم ایسے نہیں ہمارے مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول بھیجے وہ سب سچے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مخلوق تک پہنچا دیا تھا تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ریٹن شیپ میں یعنی بکس کی صورت میں بھیجی ہیں وہ سب سچی تھی ان میں تورات حضرت موسی علیہ السلام پر زبور حضرت دعود علیہ السلام پر انجیر حضرت عیسی علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام پر اتارا گیا تو یہ چاروں کی چاروں آسمانی کتابیں برحق تھی ان کے در جو تعلیمات تھی وہ حق پر مبنی تھی اور ان انبیاء کرام نے ان تعلیمات کو مخلوق تک پہنچا دیئے تھا پھر اس چیز کو میں آپ بار بار سمجھا رہوں یہ آج کے دور کا بہت اہم ضرورت ہے اسی دنا پر تو قادیانیوں کو کافر کہا جاتا ہے قادیانی کیا کہتے ہیں وہ اس عقید ختم نبوت کو نہیں مانتے وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے انبیاء کرام کو مانتے ہیں وہ جو کہ اس عقید ختم نبوت کو نہیں مانتے لہٰذا ہم غیر مسلم قرار دیتے ہیں سمجھا گئی اس لیے یہ ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے عقید ختم نبوت عقید ختم نبوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم سے شروع فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان تو بیٹا اب ہمارا سوال یہ بنے گا جو آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے کہ ایمان کے اجزاء کیا ہیں یا ایمان میں کون کون سی چیز شامل ہے ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں یہ آپ نے سوال لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے انشاء اللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ